اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ بخیر و آفیت ہوں گے حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ پندرہ ہزار اور ساڑھے ساتھ ہزار کے جو پرائز بانڈز ہیں ان کو ختم کیا جائے اور جنہوں کے پاس پندرہ ہزار یا ساڑھے ساتھ ہزار کے انامی بانڈز ہیں اب ان کو کیا کرنا چاہیے آئیے میں آپ کو ریٹیل سے بتاتا ہوں سٹے کیجئے گا میں ساتھ اینڈ تک اور پھر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کر دیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور اپنے ویلیبل کمنٹس ضرور دیجئے گا پچھل گی سٹارٹ کرتے ہیں ڈرمنٹ نے ایک نوٹیفکیشن ایشو کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ساڑھے سات ہزار یا پندرہ ہزار کے جو بانڈز ہیں وہ فوری طور پر ختم کر دیے جائیں گے اور جون تیس کے بعد پندرہ ہزار والے انہامی بانڈز کیشبل نہیں ہوگے وہ کیش نہیں کیا جا سکیں گے اور جو ساڑھے سات ہزار والے انہامی بانڈز ہیں وہ اکتیس دسمبر کے بعد کیش نہیں کرائے جا سکیں گے اس تیسگے کو گرمنٹ نے انہانس کیا کہ وہ پندرہ ہزار اور ساڑھے سات ہزار والے بانڈز ختم کر رہی ہیں اور ایک ٹائم پیریٹ دیا گیا ہے اس ٹائم پیریٹ کے اندر جن لوگوں کے پاس پندرہ ہزار یا ساڑھے سات ہزار کے بانڈز ہیں وہ کیش کروا سکتے ہیں تو اس کا طریقہ کاربی میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پندرہ ہزار والے انہامی بانڈز جو ہیں وہ جون تیس دوزار اکیس کے بعد کیشبل نہیں ہوں گے یعنی اگر آپ نے ان کو کیش کروانا تو تیس جون سے پہلے پہلے کیش کروا لی رہے ہیں اور جو ساڑھے سات ہزار والے بانڈز ہیں وہ اکتیس دسمبر کے بعد کیش نہیں ہو سکیں گے یعنی جن کے پاس ساڑھے سات ہزار والے پرائیس بانڈز ہیں وہ اکتیس دسمبر سے پہلے پہلے کیش کروا لیں نوڈفیکشن میں یہ کہا گیا ہے کہ جو لوگ ان بانڈز کو کیش نہیں کرنا چاہتے وہ مزید رقم جمع کروا کے پچیس ہزار یا چاریس ہزار والے بانڈز میں کنورٹ کروا سکتے ہیں اور اس کے رواب وہ لوگ اگر چاہیں تو ان انعامی رقم جو بانڈز ہیں ان کے اگیسٹ وہ سپیشل سیڈنگز اور ڈیفنس ایوک سیڈیفیکٹس بھی لے سکتے ہیں تو یہ جو پرائیس بانڈز ہوں گے یہ کیش ہو سکیں گے اپنے بینکس بینک اکاؤنٹس جو ہیں وہاں سے کیش ہو سکتے ہیں یہ دوسری دفعہ ہے جبکہ گورنمنٹ نے پرائیس بانڈز کو سٹاپ کیا ہے ان کی سیل پرچیز یا کیش ان کیشمنٹ پہ لیمٹ لگائی ہے پچھلے سال دسمبر میں فاقی حکومت نے پچیس ہزار پرائیس بانڈز میں وہ ڈسکنٹینیو کیے تھے اور اب ساڑھ سات ہزار اور پندرہ ہزار رینامی بانڈ بھی ختم کیے جا رہے ہیں اس سے پر آپ کو یاد ہوگا کہ جو چالیس ہزار رینامی بانڈ تھے وہ بھی ریگللائز کیے گئے تھے اور دن لوگوں پاس وہ بانڈز تھے وہ بینکس میں جا کر ان کو ریجسٹر کروانا ضروری تھا یا پھر ان کو آپ ان کیش کروا کے سیونگ اکاؤنٹس میں جمع کروا سکتے تھے یا اپنے بینک اکاؤنٹس میں کیش لے سکتے تھے اور جو اس وقت بانڈ اوڈرز ہیں یا جن کے پاس بانڈز اویلیبل ہیں وہ ان کیش کروا سکتے ہیں یا ان کو ریڈیم کروا سکتے ہیں یا کنورٹ کروا سکتے ہیں اکتیس مائے دوزار اکیس تک اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یا تو وہ پریمیم پرائز بانڈز جو ہیں گورنمنٹ کے جو ریجسٹر بانڈز ہیں ان میں کنورٹ کروائیں اور اس کے لئے سکیٹ بانڈ آف پاکستان کے سولہ فیلڈ آفیسز مقرر کیے گئے ہیں جو بینکن سرویس کوپریشنز اور ٹھو بینک برانڈز آف سکس کمرشل بینکس جس میں نیشنل بینک آف پاکستان، حبیب بینک لیمیٹڈ، یونائیٹڈ بینک لیمیٹڈ، ایم سی بی بینک لیمیٹڈ، الائیڈ بینک لیمیٹڈ، اینڈ بینک الفلاہ لیمیٹڈ، یہ چھ بینکس ہیں یا نیشنل بینک کی جو اثرائیزڈ جو آفیسز ہیں وہاں سے یہ پریمیم پرائز بانڈز میں کنورٹ کروائے جا سکتے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ ان کو کنورٹ اس طرح نہیں کروانا چاہتے تو ان بانڈز کو سپیشل سیونگ سیڈیفیکیٹس یا ڈیفنس سیونگ سیڈیفیکیٹس میں بھی کنورٹ کروائے جا سکتا ہے اور ایسا کرنے کے لیے سٹیٹ بینک آف پاکستان کے فیلڈ آفیسز جو ہیں جو میں نے جیسے اوپر ذکر کیا تو ان سے یہ کمرشل جو بینکس ہیں جو اثرائیزڈ ہیں جو چھ بینکس میں آپ کو اوپر بتائے یا نیشنل سیونگ سینٹرز ہیں ان کے اندر جا کے یہ سپیشل سیونگ سیڈیفیکیٹس لیے جا سکتے ہیں ان بانڈز کے عویز تیسرا یہ ہے کہ ان بانڈز کو کیش بھی کروائے جا سکتا ہے تو آپ سٹیٹ بینک آف پاکستان کے فیلڈ آفیسز میں جائیں اور وہاں سے ان کو بتائیں کہ میں ان کیش کروانا چاہ رہا ہوں تو وہ ان کیش کر کے وہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ترانسفر کر دیں گے اس کی ایکویلنٹ اماؤنٹ تو سٹیٹ بینک میں آپ جا سکتے ہیں یا کمرشل بینکس میں یا سیونگ سینٹرز میں آپ جا کے یا تو ان کو آپ کنورٹ کروا سکتے ہیں پریمیر پرائز بانڈز میں یا سپیشل سیونگ سیٹیفیکیٹس یا ڈیفرنس سیونگ سیونگ سیٹیفیکیٹس میں یا ان کیش کروا سکتے ہیں اپنے بینکس اکاؤنٹس میں جو لوگ کیش آؤٹ کروانا چاہتے ہیں ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ اپنے بینکس اکاؤنٹ میں ہی اس کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور اس کے لیے انہوں نے بتایا ہے کہ ایسے لوگ جو ان کیش کروانا چاہتے ہیں ان کو جو اکھرائز بینکس ہیں جو میں نے جیسے اوپر ذکر کیا ان کے اندر جا کے اپنا سی این آئی سی اور پرائز بانڈز دینے پڑیں گے اور اپنے بینکس بینکس کی ڈیٹیلز دینے پڑیں گی بینک اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز تو وہ ان کے اکاؤنٹ میں تاسکت کر دی جائیں اچھا فیننس دیوین میں ایک ایک اور نوٹفیکیشن میں یہ بھی کہا ہے کہ پتچیس ہزار روپے کے ایک نئے پریمیم پرائز بانڈز ایشو کیا جا رہے ہیں فوری طور پر اور یہ بانڈ جو ہوں گے اس میں فرسٹ پلیس پرائزز آف تھرٹی ملینز ویل بی اوورٹڈ یعنی تیس ملین تین کروڑ کے اس میں انعامات ہوں گے تین کروڑ کا پہلا انعام اور ایک ایک کروڑ کے فردر انعامات بھی ہوں گے جو پانچ ہوں گے اور اس میں اوورال جو پرائزز ہوں گے تو سات سو ہوں گے فر تھرٹ پلیس آف پوائنٹ تری ملین یعنی پوائنٹ تری ملین کا مطلب ہے تین لاکھ روپے کے سات سو انعامات ہوں گے اور ہر کوارٹر میں یعنی ہر تین مہینے بعد اس کا ڈوا ہوگا جو ریجسٹر بانڈ آپ خریدیں گے ان کے اوپر نہ صرف پرائزز آپ کو ملتے ہیں جو میں اوپر آپ کو بتایا بلکہ 1.79% بائن اینویل پروفٹ بھی ملتا ہے اگر آپ ان بانڈز کو اپنے پاس رکھتے ہیں تو ہر چھ مہینے بعد 1.79% آپ کو پروفٹ بھی ملے گا اور اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس ان ریجسٹر بانڈز ہیں اور اتنی امونٹ کے تو آپ ان ریجسٹر بانڈز دے کر ریجسٹر بانڈز بھی خرید سکتے ہیں تو یہ تھی اپ ڈیٹ بانڈز کے حوالے سے آپ کے پاس اگر ساڑھے سات ہزار یا پندرہ ہزار کے بانڈز ہیں تو آپ کو امیجیٹلی اپنے قریبی بینک یا سٹیٹ بینک کی کسی نومینیٹڈ برانچ ہے اس کے پاس جا کے آپ ان کو کلورٹ کروا لیں یا اپنے ایکاونٹ میں ٹرانسفر کروا لیں یا اس سے سیونگ ایکاونٹ میں ٹرانسفر کر دیں آئی ہوپ کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی